ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عوصیلی حضور مجھے کچھ وسیعت فرمائی ہے عوصیوسی عیسان وسیعت کرنا وسیعوسی توسیعتن اس کے معنی بھی ہوئی ہے وسیعوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجن مسلسل وسیعت کرتے رہنا نصیحت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کیا دی عوصیلی مجھے وسیعت فرمائی ہے مجھے نصیحت فرمائی ہے آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو مغلوب الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرو اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی اس نے پھر پوچھا آپ اسے لئے حضور کیجئے وسیعت میں آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات نہیں اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کی اپنی اہم ہے تم پہلی بات تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے البتہ غصہ کے اعتبار سے حضرت حسن غالب حسن بسری رحمہ اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیمانہ ہے بہت حقیمانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میار پر پورا پورا نہیں ہوتا ہاں نصف ترکا جاتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے نہیں سب رجلل وہ انسان ہوتا ہی نہیں وہ حیوان ہوتا ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے ان دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائے جلدی غصہ آیا جلدی ہی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی بھی اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے وہ غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حصہ میں پھر انسان نہیں ہے وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی